اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر ٹیکس بک بورڈ میں ہوتے ہیں اللہ بہتر کریں خیر دوسری سائٹ پر کبھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم مایوس ہونے والوں میں سے نہیں مایوسی تو کفر ہے اللہ نے کچھ لوگوں نے یہ کیا اللہ تعالی نے ایک اور انتظام کر دیا ایک سلسلہ اللہ نے شروع کروایا اس کا ذکر آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ پورے قرآن کا ایک سلیبس سیار ہوا اور الحمدللہ وہ تمام مقاتب فکر کے علماء اس کو اگری کر رہے فیڈل گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نے اپروف کیا ہوا ہے پنجاب میں بھی ہلجل ہو چکی ہے سندھ میں بھی تھوڑی ہلجل ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہو جائے گی انشاءاللہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اسلام آباد میں کے پی کے میں سلسلہ شروع چکا ہے پنجاب میں سندھ میں بھی انشاءاللہ قریب ہو جائے گا پرائیوٹ سیکٹر میں بھی شروع ہوئے الحمدلہ بیس لاکھ طلبہ و طالبات وہ سلیبس شروع کر چکے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ مجھے محض اللہ اللہ کا فضل ہے رحسان ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی وہ آپ سے شیئر کریں گے اللہ کی شان ہے تم نے یوں نکالا اللہ تعالیٰ نے یوں انٹر کر دیا تم پہلے سے قرآن کی چند سوت نوی دسکی میں پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے آج تیسی کلاس کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں 5% قرآن 3rd کلاس میں الحمدللہ 9% قرآن 4rd کلاس میں 100% قرآن 7 سالوں میں مکمل ہوگا اور دو ہدار بیس میں انشاءاللہ اکیس میں انشاءاللہ چند ہدار بچوں کا پہلا بیچ آئے گا جو پورا قرآن ترجمے تشریح مورل لیسنس ایکسسائزز ایکزیمز کوئیزز اور کوئیز کمپیٹیشن سے سرٹیفیکیشن کے ساتھ گزریں گے یہ بھی اسی شہر میں کام ہوا پورے ملک میں چل رہا ہے انگلیش میں بھی کچھ شروع ہوا باہر بھی جا رہا ہے یہ مصبت پہلو ہے انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھیں گے تو نکال دی سورہ تعبہ کوئی بات نہیں اللہ پورا قرآن لے کر آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین گیزرٹ نکال دیا صدر کے سائنڈ گیزرٹ نکلا ہوا ہے فیڈل گورنمنٹ کے لیٹرز نکلے ہوئے ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے لیٹرز نکلے ہوئے ہیں الحمدللہ اور تو اور پہلے تو یہ ایک ادارہ ہے اس کا ہم بعد میں ذکر کر دیں گے وہ بکس پروائیڈ کر رہا تھا اب کے پی کے کی گورنمنٹ کا ٹیکس بک بورڈ ان کتابوں کو خود پبلیش کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تو it's never too late والی بات ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا ہم اپنا حصہ ڈالیں اس میں بہرحال اب آئیے دوسرا رکو اور ذہن سازی ہو رہی ہے فتح مکہ سے پہلے کیسے مشکین کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کوئی اہد ہو سوائے ان لوگوں کے جیسے تم نے اہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس وہ اہد تھا سلح ہدیبیہ چھے ہجری میں ہدیبیہ پیکٹ چھے ہجری میں اس کی طرف اشارہ فتح مکہ کب ہوئی ہے آٹھ ہجری میں سیکونس کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ آیات فتح مکہ سے پہلے ان کا نزول ہو رہا ہے فمستقام لکم فستقیم لہم پس اگر وہ اہد پر قائم رہے تم بھی قائم رہنا مسلمانوں ان اللہ یحب المتقین بشک اللہ سبحانہ وتعالی تقویہ اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے